بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی تو شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نیا عیت رحم والا ہے اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور جو نئے آنے والے ہیں میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور ان سے بھی موت بانہ غزارش ہے کہ وہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں تو جناب آج میں آپ کو بتانے والی ہوں سوجی کا دانے دار حلوہ کیسے بنتا ہے تو چلیں آئے ریسے پہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پین چولے پہ چڑھا دیا ہے اور اس پہ میں گھی ڈال رہی ہوں گھی میں تقریباً ایک بڑا چمچ ڈالوں گی اور ابھی فیلال میں اتنی گھی ڈالوں گی اور مجھے ضرورت ہوگی تو پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی بعد میں کس وقت ڈالنا ہے اور گھی تو یہ گھی جب سے تھوڑا سا میلٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ کچھ میوے بھی لیے ہیں اور ان میووں میں ہے کشمش بادام اور پستا یہ دیکھیں اور میں نے صرف یہی میوے لیے ہیں اگر آپ اور بھی کچھ ڈالنا چاہتے ہیں سپوز کاجو یا اخروٹ بغیرہ تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو جناب میں نے انہیں کٹ کر کے رکھ لیا تھا اب میں یہ گھی جو ہماری میلٹ ہو گئی ہے زیادہ ہیٹ نہیں کرنا بس ہلکے سے گرم ہو تو ان میووں کو میں ڈال کے میں روست کر رہی ہوں زیادہ نہیں کرنا اور آج دھیمی رکھنی ہے اور تاکہ یہ تھوڑے سے کرسپی ہو جائے پھر مزہ آتا ہے کھانے میں تو یہ میں نکال رہی ہوں کشمش آپ اپشن ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں بہت سائلوں کو کشمش نہیں پسند ہوتا ہے تو جناب یہاں پہ میں تین سبز الائچی ہی ہے اس کو توڑ کر ڈال رہی ہوں تاکہ ان کی خوشبو اچھے سے آجے اور بس یہ ہلکا سا گرم ہو جائے پھر میں سوجی اس میں ایڈ کروں گی اور سوجی میں نے یہاں پہ حساب سے لیے یعنی ایک کپ ایک کپ جو بڑا کپ ہوتا ہے نورملی وہ اس کے حساب سے میں نے ایک کپ یہاں پہ سوجی لی ہے سوجی میری نہ بہت زیادہ موٹی نہ باریک ہے بس نورمل ہے تو میں نے یہاں اس کو اچھے سے صاف کر لیا ہے اب میں اس کو اس میں ڈال رہی ہوں آج دھیمی رکھی ہے میں نے کیونکہ پھر اگدم سے جلنے لگ جائے گی ہماری سوجی تو آج تھوڑی سی دھیمی رکھنی ہے اور گھی ہمارا پہلی گرم ہے کیونکہ ہم نے اس میں میوے وغیرہ روست کیا ہے تو آلریڈی وہ گرم ہے تو اب میں اس کو دھیمی آج پہ میں اس کو تھوڑی دیر میں اس کو بھونوں گی تو اس کے تھوڑی سی خوشبو آنے لگے نا تو پھر میں اس کے باقی کے کام جو اس ٹرپس ہیں وہ کرتی جاؤں گی تو یہ ہماری سوجی دے کے تھوڑی سی وہ ہو گئی ہے بھون گئی ہے تھوڑی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے اب میں نے کیا کیا ہے کہ وہ سوجی میں نے جس کپ کے حساب سے لیا تھا اسی کپ کے حساب سے میں نے ایک کپ چینی لے لی ہے یعنی کانٹریٹی برابر ہے سوجی اور چینی کی تو یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور چینی ایڈ کرنے کے بعد پھر میں اس کو بھونوں گی میڈیم فلو پہ تو میں اس کو دیکھیں میں نے ڈال دیا یہاں پہ چینی اب میں دونوں کو چینی اور سوجی دونوں کو مکس کر کس طرح سے بھونوں گی چینی ہماری تھوڑی سی جب میلٹو نہیں شروع ہو جائے گی تب ہم اس میں باقی کا کام کریں گے تو دیکھیں ہماری سوجی کا کلر بہت پیارا سا ماشاء اللہ آگے ہیں اور خوشبو بھی بہت لا جواب آ رہی ہے اس کی تو سوجی ہماری بھون چکی ہے اور اس کو میں نے چھوڑا نہیں ہے میں مسلسل چلا رہی ہوں تاکہ ہماری جو سوجی ہے وہ کہیں سے زیادہ ڈارک براؤن ہو جائے سوجی آپ کو پتہ ہے فوراں سے جلنے لگ جاتی ہے اس لئے آج بھی میں نے تھوڑی سلو ہی رکھی ہے اب یہ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں دودھ دودھ میں نے بلائی والی لی ہے ایک کپ زیادہ نہیں لینا ہے بس اتنا ہی ڈالنا ہے ہمیں کیونکہ ہمیں دانے دار چاہیے تو دانے دار میں زیادہ دودھ کانٹیٹی میں نہیں ڈلتا ہے تو بس اب یہ میں اس کو چلاؤں گی تھوڑا تاکہ دودھ اور آج تھوڑا سا میں نے ہلکا سا تیز کیا ہے تو دودھ میں تھوڑا سا یہ سوجی پک جائے پھر میں اس میں اس کو تھوڑا سا اور بھونوں گی گھی ڈال کے اس کے بعد میں بس اتار لوں گی یہ ہمارا حلوہ تیار ہو جائے گا بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار اگر آپ کو کرسپی بہت زیادہ چاہیے تو آپ دودھ کی کانٹیٹی اور کم کر دیں تو وہ اور زیادہ اور یہاں پہ میں نے دودھ بھی اس لئے ڈالی ہے تاکہ ہماری جو چینی تھوڑی سی ابھی ہے تو وہ تھوڑی سی میلٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارے جو چینی ہے وہ میلٹ ہو چکا ہے اور ہمارا جو حلوہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا گھی ڈالوں گی تقریباً ایک بڑا چمچ میں گھی ڈالوں گی ایک بڑا چمچ میں نے ڈالا ہے اس میں گھی اور اب میں اس میں تھوڑا سا بس پکاؤں گی تاکہ یہ جو حلوہ ہے تھوڑا سا اور اچھے سے پک کے اور گھی کو چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو کور کروں گی بلکل تھوڑی دیر کے لیے ایک منٹ سے بھی سمجھے بس ایک منٹ ایک منٹ بھی نہیں زیادہ میں نے رکھا تھا بس تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو کور کیا ہے تو دیکھیں جناب ہمارا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کو کھول کر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے اور گھی بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اور اتنا ماشاء اللہ اتنا پیارا کلر اس کا آیا ہے اور خوشبو بہت ہی پیاری آرہی ہے پوری گھر میں خوشبو پھیل گئی ہے اس کی تو بس میں اب اس کو تھوڑے سے جو میں نے میوے روست کر کے رکھے تھے تو وہ میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑے سے بچا لوں گی بعد میں اوپر سے ڈالنے کے لیے تو اس طرح سے روست کر کے آپ جب ڈالتے ہیں نا تو وہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے بہت مزا آتا ہے تو بس یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا اب میں اس کو ڈیش آٹ کروں گی اب اس سے زیادہ آپ کو نہیں پکانا ہے اگر آپ اس سے زیادہ پکائیں گے تو آپ یہ وہ سخت ہو جائے گا تو بس یہ دیکھیں یہ اس کی فارم میں آگئی ہے اب میں اس کو ڈیش آٹ کر لوں گی بس اس سے زیادہ نہیں بنانا ہے اس سے زیادہ اگر میں اس کو پکاؤں گی چولہ میں میں نے بند کر دیا ہے بہت زیادہ دھیمی رکھتا میں نے چولہ اب میں نے بند کر دیا ہے میں اس کو ڈیش آٹ کر رہی اور یہ بہت ہی مزیدار بہت یمی لگتا ہے مومن ہم جو بناتے ہیں نارمل جو پتلے والے ہوتے ہیں حلوے یا کلر فول اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا اس کا فلیور اور بہت یمی لگتا ہے بہت مزیدار لگتا ہے اس کو ٹرائی ضرور کیجئے آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ زیادہ کرسپی بنانا چاہتے ہیں تو دودھ کی کونٹی اور کم کر دیجئے تو اور ہی مزیدار یہ بنے گا بھوننے کے اوپر پس یہ بھون جاتا پکانا آپ کے اوپر ہے آپ کتنا زیادہ پکاوا کھانا ہے تو اگر آپ زیادہ پتلا کھانا چاہتے ہیں زیادہ گلا ہوا کھانا چاہتے ہیں تو پھر وہ دوسری طریقے سے بنتی ہے جو عموم ہوتلوں میں ملتی اور اگر آپ دانے دار کھانا چاہتے ہیں تو آپ دودھ کی پھننے پہ زیادہ ہے تو جناب یہ تھی میری ریسیپی سوچی کا دانے دار علوہ آپ کو میرے سے قریب سے بھی دکھاتی ہوں آپ دیکھیں دانا دانا بلکل الگ نظر آئے گا اور گیس نے چھوڑ دیا ہے کتنا ماشاءاللہ سے یمی لگ رہے دیکھنے میں اور بہت پیاری خوشبو پھیل گئی اس کی چاروں طرف تو آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا جو بتائیو طریقہ ہے وہ آپ کو کیسا لگا میں عموماً بناتی رہتی ہوں اس طریقے سے اس لئے شیور ہوں بہت ہی مزیدار بنتے ہے یہ حلوہ اور تو جناب یہ ملتی ہوں میں آپ سے پھر نیکس ٹرائم کسی دوسری ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں مجھے اجازت دیں اور پھر وہی بات اپنا دھیر مجھے مجھے